موسیقی اسلام علیکم خواتین و حضرات پروگرام یار مند ترکی کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر فرکان حمید حاضر خدمت ہے اور سلام عرض کرتا ہے خواتین و حضرات یہ صدی ترکوں کی صدی ہے ترکوں نے ماضی میں جس طرح تین برے آزموں پر حاکمت قائم کیے رکھی ہے موجودہ دور میں بھی انہوں نے ترکی کے راستے پر گامزن ہوتے ہوئے اپنے ماضی رفتہ کو مزید پختہ بنانے اور اسے مضبوط بنانے کے لیے اپنی کوششوں کا سلسلہ شروع کرتی ہے کوئی بھی شعبہ ہو ترک اب آگے ہی بڑھتے چلے جا رہے ہیں اسکری شعبہ لے لیں، دفاعی شعبہ لے لیں، دفاعی سنت کا شعبہ لے لیں، اداکاری کا شعبہ لے لیں آپ کو ہر طرف ترک ہی ترک دکھائی دیں گے آج کیسے پروگرام میں ہم آپ کو ایک ایسے ترک جوڑے کے بارے میں معلومات فرام کریں گے جنہوں نے میڈیسن کے شعبے میں ایک ایسا کارنامہ سر انجام دیا ہے جس کی دنیا بھر میں کوئی نظیر نہیں ملتی ہے جی ہاں میری مراد ترک ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر او شہین اور ان کی اہلیہ پروفیسر ڈاکٹر اوزلم تھورے جی سے ہے کرونا ویکسین تیار کرنے والا مسیحہ ترک جوڑا او شہین اور اوزلم تھورے جی گلوبر ویلیج کی حصیحہ رکھنے والی دنیا کو چین میں اوبر کا سامنے آنے والی صدی کے بابا نے پوری دنیا کو اپنے گھروں تک محدود کر کے رکھ دیا ہے اور اس بابا نے نہ صرف دنیا بھر میں لاکھوں فراد کو موت کے موں میں دکھر دیا ہے بلکہ اس سے عالمی معیشت بھی پوری طرح متاثر ہوئی ہے اس لئے اس بابا کے خاتمے کے لیے دنیا کے مختیم والک میں اس کی ویکسین تیار کرنے کی کوششوں کا سلسلہ شروع کر دیا گیا اور آخر کا ترک جوڑے نے اس ویکسین کو تیار کر لیا جس کی دنیا منتظر تھے دنیا بھر میں اس ترک جوڑے کو مبارکات کے پیغامات مصول ہو رہے ہیں بلکہ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ حکومت جرمی نے اس ترک جوڑے کو میڈیسل میں نوبل اوارڈ کے لیے بھی نامزد کیا ہے جی ہاں ناظرین یہ ترک جوڑا پروفیسر ڈاکٹر او شہین اور ان کی اہلیہ پروفیسر ڈاکٹر اوزلم تھورجی ہیں دنیا کی نظریں اب اس جوڑے کی طرف سے تیار کرتا ویکسین پر مرکوز ہو کر رہ گئی ہیں اور بڑی بیچینی سے عالمی رہنماؤں سے لے کر غریب عوام تک اس ویکسین کا انتظار کر رہے ہیں تازہ ترین اطلاعات کے مطابق اس ویکسین کو ماہ جنوری میں مارکٹ میں عام انسانوں کے لیے پیش کر دیا جائے گا اس سسرے میں پروفیسر ڈاکٹر او شہین نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ انہیں امید ہے کہ اس وائرس کو اب کچل کا رکھ دیا جائے گا اور اس وواپر جس نے سن دوہزار بیس کے وائری سے دنیا کو ہائی جیک کر رکھا ہے مکمل طور پر کابو پا لیا جائے گا جرمن کمپنی وائرن ٹیک اور میرکی دواسس کمپنی گزشتر سنوار کو ایک پریس ریلیز کے ذریعے مشترکہ طور پر تیار شدہ ویکسین کے تینوں مرحائل کامیابی سے مکمل کیے جانے اور نوے فیصد تک محصر ہونے والی ویکسین تیار کرنے کا اعلان کیا تھا جی ناظرین برطانوی روزرمتی گارڈین کو دیے جانے والے پہلے انٹرویو میں بائیون ٹیک کے چیف ایگزیکٹیف پروفیسر ڈاکٹر اوڈ شہین سے جب یہ سوال کیا گیا کہ کیا اس ویکسین سے اس وائی مرض پر کابو پایا جا سکتا ہے اس کے جواب میں اوڈ شہین نے بیان دیتے ہو کہا کہ جی ہاں کیونکہ مجھے یقین کامل ہے کہ کرونا وائز کوورڈ انیس پر کابو پانے کے ساتھ سیمومیٹک انفیکشنل بماریوں پر بھی کابو پانے کے لیے ڈرامائی اثرات اس ویکسین سے مرتب ہوں گے انہوں نے مزید کہا کہ یہ جدید سائنس اور عالمی تعاون کی مشترکہ کوششوں کی ایک شاندار فتح ہے اس جورے کی جانے سے مشترکہ طور پر تیار کردہ اس ویکسین کے بارے میں تفصیلی روشنی ڈالنے سے کب ان دونوں میاں بیوی کی زندگی کے بارے میں مختصر سے روشنی ڈالنا چاہوں گا جی ہاں ناظرین پہلے میں بات کروں پروفیسر ڈاکٹر اور شہین کی پروفیسر ڈاکٹر اور شہین ترکی کے بہر روم کے ساحلی شہر جو کہ شام سے بھی محلقہ ہے اسکندرون میں پیدا ہوئے وہ ایک غریب خاندان کے چشم و چراغ ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ان کا خاندان جب وہ ابھی صرف چار سالی کے تھے ترکی سے جرمنی روزگار حاصل کرنے کی غرض سے منتقل ہو گیا تھا ان کے والد نے جرمنی کے شہر کلون میں ایک فیکٹی میں ایک مزدور کی حسیت سے ملازمت اختیار کر لی تھی جرمنی میں اس خاندان کے منتقل ہونے سے مالی حالات میں بہتری پیدا ہوئی اور اور شہین ان کے بہنبھائیوں کے لیے بہتر محول میں تعلیم حاصل کرنے کے بہتر مواقع پیدا ہوئے ڈاکٹر اور شہین ان افراد میں سے ہیں جہنے بچپنہی سے میڈیسن یعنی ڈاکٹر بننے کا بڑا شوق تھا اور وہ بڑا کوئی کام کرنا چاہتے تھے اپنے اس خواہ کی تکمیل کے لیے انہوں نے یعنی ڈاکٹر میں میڈیسن تعلیم مکمل کرنے کے بعد کلون اور ہمبر کے مختی ٹیچنگ ہسپتالوں میں کان کیا وہ اس طرح جرمی میں محلق مرس کینسر کے علاج کے لیے کام کرنے والے پروفیسر ڈاکٹر پال ہیرلیٹ جنہوں نے جرمی میں کیموثرپی کو متعرح کروایا تھا کی کام سے بڑے متاثر ہوئے تھے اور پروفیسر پال ہیرلیٹ کی خواہش پر انہوں نے ہمبرگ یعنیسٹی میں کام کرنا شروع کر دیا تھا یہاں پا پروفیسر ڈاکٹر اوڈ شاہی نے کینسر کے خولیوں اور صحت مد خولیوں کو ایک دوسرے سے علاق کرتے ہوئے کینسر خولیے ختم کرنے والی ویکسین تیار کی اور پھر بڑی آنت، فیپرو، پانکریاس اور پروسٹیٹ کینسر میں مختلف فرات کے خولیوں کے خلاف مدافتی نظام یا امیونٹری کے لیے انٹی کورپ پر کام کرنا شروع کر دیا سن دوہزار آٹھ میں پروفیسر ڈاکٹر اوڈ شاہی نے اپنی اہلیہ پروفیسر ڈاکٹر اوزلم کے ہمراہ ملکب بائیون ٹیک کے نام سے ایک کمپنی قائم کی وائیون ٹیک میں موجودہ دور میں ایک سو اسی کے لگ بگ مہارین ختمہ سر انجام دے رہے ہیں اور ناظرین اب آتے ہیں پروفیسر ڈاکٹر اوزلم تھوری جی کی جانب پروفیسر ڈاکٹر اوزلم تھوری جی کے والد بھی ایک ڈاکٹر ہیں اور ان کا خاندان بھی ڈاکٹر اوزلم کی پدائشی سے کب جرمین شیفٹ ہو گیا تھا اوزلم تھوری جی کی ملاقات ہمبرگ یونسٹی ہی میں پروفیسر ڈاکٹر او شاہی سے ہوئی اور یہ ملاقات ان کو اس دوسرے کے قریب لے آئے لیکن مزے کی بات ہے دونوں ہی اپنی امور کی انجام دہی میں اتنے فرش نہ ثابت ہوئے ہیں کہ انہوں نے اپنی شادی والے دن بھی چھٹی نہیں کی بلکہ اس روز بھی اپنی لبارٹی میں کام کیا وہ وہی سے گھر پہنچ کر تیار ہوئے اور شادی کی رسومات شام کے بس گھر پہنچ کر ہی ادا کی گئے اور اہم بات اس طرح جوڑے نے ہانیمون پر جانے کی بجائے اپنی لبارٹی میں کام کرنے کو ترجیح دیا دونوں میاں بھی بینے بعد میں گینی میڈ کمپلی میں موڈیفائی کردہ جینیٹک کوڈ کے ذریعے امیونٹی سسٹم کے کینسر کے خلاف جو جہد کرنے سے مطلق ریسرچ کے کام کو جائی رکھا اس سسٹم کے ذریعے امیونٹی سسٹم کے کینسر شدہ سیز کے جسم میں داخل ہونے والے ایک وارث کی منججائزہ لیتے ہوئے اسے ختم کرنے کے پروگرام کو جاری رکھا اس دوران گینی میڈ کمپنی کو جب فروخت کیا گیا تو اس وقت اس کمپنی کی کیمہ ڈیرھ بلینڈ ڈالر تھی جو جرمی اس وقت طب کے میدان میں سب سے مہنگی فروخت ہونے والی کمپنی کے طور پر مشہور ہوئی نئی کمپنی بائیونٹیک میں ایم آر این نے ٹیکنورٹی استعمال کرتے ہوئے ویکسنگ کی تیاری میں انقلاب برپا کرنے کا حضر مقرر کرنے والے میاں بیوی نے اسی ریسرچ کو انہوں نے کور انیسی ویکسنگ کی تیاری کے لیے استعمال کرنے کا فیصلہ کیا اور دلچسپ بات یہ ہے کہ انہوں نے جو ویکسنگ کینسر کی روک تھام کے لیے تیار کرنے کے لیے گدشتہ پچیس سالوں سے کام جائی رکھا ہوا تھا اسی کام کو انہوں نے اس سال کے اوائل میں دنیا بھر کو اپنی لپیٹ میں لینے والی کورونا وارس کوورٹ انیس کی روک تھام کے لیے استعمال کرنے کا فیصلہ کیا اور اس حصے میں فوری طور پر کمپنی کی ایگزیکٹر کمیٹی کا اجلاس بھی طلب کیا اور چین میں پھیلنے والے وبائی مرض کے پوری دنیا میں پھیلنے سے کبل ہی اس ویکسن سے روک تھام کے جانے کے بارے میں ایگزیکٹر کمیٹی کو آگاہ کرتے ہوئے اپنے کام کو حتمی شکل بھی دی ذرا غور سے سنیے انسانیت کے لیے کام کرنے والے ان میاں بیوی کی کمپنی بائیم ٹیک کی مارکٹ پیلیو بیس ملین ٹالر سے زاہد ہے لیکن اس کے باوجود ان میاں بیوی نے اپنی سادہ سی زنگی کو جاری رکھا ہوا ہے دونوں میاں بیوی اپنی بچوں کے ہمارا ایک عام سی اپارٹمنٹ پر رہتے ہیں اور ان کے پاس کوئی گاڑی بھی نہیں گاڑی یہ افورڈ کر سکتے ہیں لیکن گاڑی کو کسی صورت بھی ترجیح نہیں دیتے ہیں بلکہ اس کے لیے آمدورات کے لیے انہوں نے سائیکل کا استعمال جاری رکھا ہوا ہے اور سائیکل ہی کو ترجیح دیتے چلے آ رہے ہیں حالانکہ وہ جرمی کے ترانوی امیر خاندانوں سے شمار کیا جاتے ہیں لیکن اس کے باوجود ان کی روز مرہ کی زنگی کے معاملات میں بھی کوئی فرق نہیں آیا ہے اس بارے میں فائزر کے سی ای او البرٹ بورولا کہتے ہیں کہ او شاہین بڑے یونیک الگی قسم کے انسان ہیں جو صرف اور صرف علمی کی طرف اپنی بھرپورتوں جو مبزور کیے ہوئے ہیں کاروبار کے بارے میں ان سے باتچت کرنا یا مذاکرت کرنا ان کو پسند ہی نہیں ہے وہ علم شناس اور اصول پسند انسان ہیں مجھے ان پر سو فیصد یقین ہیں اور اسی وجہ سے میں نے ان کے ساتھ مل کر یہ معایدہ تحقیہ ہے یہاں پر اپنے ناظرین کو یہ بات بھی بتاتا چلوں کہ فائزر کی سی ای او برولا یونانی نزاد ہیں اور حجت کر کے جرمی میں آبات ہوئے تھے اور ان دونوں کے دل میں بڑی دوستی اور برادرانہ تعلقات قائم چلے آ رہے ہیں ناظرین آپ کے لئے یہ خبر بھی حیران کن ہوگی کہ آٹھ نومبر اتوار کی راجب دنیا کرونا وائرس کی کوبر انیس کے خاتمے کے لئے تیار کردہ ویکسین کی خبر بڑی حیجان رکھے اس کیپشیف میں مبتلا ہو کر سندھ رہی تھی تو اس وقت یہ جوڑا پروفیسر ڈاکٹر او شہین اور پروفیسر ڈاکٹر اوزلیم تھورجی اپنے گھاری میں اس کامیابی کو چائے کی چسکی لیتے ہوئے منا رہے تھے اپنے ناظرین کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ ویکسین دو محلوں میں لگائی جائے گی ایک ویکسین کی قیمت بیس ڈالر کے لگ بگ ہے یعنی ایک ٹیکہ بیس ڈالر کے قریب قریب ہوگا اور اس طرح دو ٹیکے چالی ڈالر کے قریب قریب لگائے جائیں گے تو محلوں میں یہ ٹیکے لگانے کا فیصلہ کیا گیا ہے اب باتیں سب سے اہم بات کی جانب میں اس ویکسین کو جسے پروفیسر ڈاکٹر او شہین اور ان کی اہلیہ پروفیسر ڈاکٹر اوزلیم تھورجی نے تیار کیا ہے منفی ستر سے منفی اسی سینٹی گریڈ تک اس کو محفوظ رکھا جا سکے گا یعنی ایس سٹور میں رکھا جا سکے گا جہاں کا درجہ حرارت منفی ستر سے منفی اسی سینٹی گریڈ تک ہوگا اگر اس سے کام درجہ حرارت ہوگا تو وہاں پر یہ سٹور نہیں کی جا سکے گی اب یہ حکومت پاکستان کے لیے ابھی اسے انتظامات کرنے کی ضرورت ہے کہ اس کو سٹور کرنے کے لیے ایسے سٹور تیار کیے جائیں جو منفی ستر سے منفی اسی سینٹی گریڈ تک اس ویکسین کو رکھنے کا کام سر انجام دے سکے ناظرین کے ساتھی ہمارا یہ پروکرم اپنے احتضام کو پہنچتا ہے آئندہ کسی نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدم میں حاضر ہوں گے اب اس وقت تک اپنے میزمار ڈاکٹر فرقان ہمیں کو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی